اسلام علیکم ام ڈاکٹر افشاہان جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں اور میرے سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ میرے سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک بات سیکنڈلی یہ کہ روزے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ ہمیں سکون تو دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص ایک بندہ ہوتا ہے اچھا روزے میں جو اکثر کمپلین آتی ہے کہ شگر لیول لوگوں کا لو ہو جاتا ہے تو شگر جن ڈاکٹر ازراد جن لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بے ہی آپ روزہ نہ رکھیں جن کی شگر لیول ہوتا ہے فور ففٹی فور ہنڈرڈ تو ان کو ہاں ڈاکٹرز اکثر روزہ منع کر دیتے ہیں تو پلیز اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ پلیز پرشان نہ ہوں آپ اپنی جگہ روزہ کسی کو رکھوا دیں یا کسی کا افتار کروا دیں یا اس کا ایک حدیعہ ہوتا ہے وہ آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف نیکی کروانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرتا ہے اچھا شگر لیول ہائے ہونے کی وجہ سے یا شگر لیول لو ہونے کی وجہ سے روزہ کی حالت میں طبیعت جو خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کا شگر لیول بہت ہائی رہتا ہے انہیں روزہ وہ میں نے بات کی کہ فور ہنڈرڈ یا فور ففٹی تک رہتا ہے تو انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہری بات ہے بینگ دا مسلم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے تو وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ صبحوں میں آپ اپنی شگر لیول ایک تو چیک کریں سہری میں ٹھیک ہے کہ شگر اس وقت کتنی ہے سیکنڈلی یہ کہ جو بھی آپ سہری لے رہے ہیں اس میں آپ اپنی وٹمینز ایسے انزائمز لیں ایسے وٹمینز کالوریز وغیرہ لیں کہ جو آپ کو ڈاؤن نہ ہونے دیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی اور بہت زیادہ آسانیہ پیدا کریں گی آپ کے لیے جیسے جوکہ دلیا جیسے فروٹس جیسے نٹس نٹس لازمی لیں شگر کے پیشنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گی جیسے بادام جیسے پسہ جیسے انجیر جیسے خجور یہ چیزیں تھوڑی 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 کونٹیٹیز میں لازمی لیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں نرجیٹنگ محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنا روزہ بہت اچھا گزار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میرے سے یہ کوسٹنز اکثر آتا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی روزے میں یا ہم لوگ اپنا طاقت نہیں محسوس کرتے تو پلیز آپ جو ہے روزہ کسی کو افتار کر دیتے ہیں تو ایک روزہ کا جو صدقائے فطر جو ہوتا ہے ایک کلو یا چھے سو پنتالیس پہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے وہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں جو پرابلم ہوتی ہے کہ جسم فاشا جو وہ فاقہ کشی کا عمل جو ہوتا ہے اس سے مکمل طور پہ ہمانگو چکا ہوتا ہے تو آخری عشرے میں ہمیں زیادہ روزہ محسوس نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی بھی باڈی آپ آدھی کرنا چاہتے ہیں کہ اکیس دن بات زلڈ آتا ہے آپ واؤ کرتے ہیں آپ ڈائٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو کسی اکسرسائز میں ڈالتے ہیں اکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا روزلڈ اکیس دن بعد آتا ہے اسی طرح ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا روزلڈ اکیس دن کے بعد آنا شروع ہوتا ہے اور ہماری باڈی جو ہے اس کو اکسپٹ کرنا اکیس دن کے بعد شروع کرتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیفنیٹلی ایک مہینے کا روزے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی روٹین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روٹین بن جاتی ہے اور ہمارا جسم آخری عشرے میں کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا رمضان کے دنوں میں جو ہماری باڈی کام کریتی ہے بڑی آنجگر گردے اور جلد وغیرہ وہ بلکل اپنے اصلی حالت میں آخری عشرے میں آ جاتے ہیں تو ان کا جو ہے کہ بھرپور بھرپور طریقے سے باڈی ہماری کام کرتی ہے جسم چلنا لگتا ہے اور مختلف ٹائم میں ہم مختلف انرجیٹک فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا روزے کی حالت میں ذہنی تناؤ جو ہے ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے خالقے کائنات نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کہ اس کی رنمائی بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رنمائی قدم قدم پہ کرتا ہے اور وہ انسانوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت لیں اور سنت پہ کیسے عمل کریں اس سے قبل بھی تمام امتوں کے لئے روزہ فارض کیا گیا اور انسان کو متقی اور پریزگار بنایا گیا اور اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور فطرت کی امہانگ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے آدم کی خوشی کے لئے جو ہے نا ہر اچھا فطرت کو بہت اچھا کیا ہوا ہے انسان اسلام چونکہ فطرت کے بہت نزدیک ہے آدم کی صحت کے بہترین لازم قرار دیتی ہے تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عموماً صحت مند افراد جو ہیں وہ روزے کے دوران جسم کا درونی توازن رکھنے والی کارگزاری پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا ایسے افراد جو سیاری افتاری متوازن غزائیں کھاتے ہیں وہ بلکل ٹھیک رہتے ہیں اور وہ نہ تو صرف جسمانی طور پر روزہ کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ذینی اور نفسیاتی طور پر بھی مطمئن اور ریلیکس رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا غرض کے روزہ انسانی جسم کو غیر معمولی طور پر نیوٹرون کر دیتے ہیں نئے سیرے سے آپ پالشٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے جسم کے تمام ازہ ایک نئی قوت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ ہارمونز کی تبدیلی جیسے کہ انسان کا مزاج اور عداد پر اثر پڑتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور روزہ اس کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ صبح فجر سے لے کر شام غروبے افتاب تک کھانے پینے کی بند بندش جو ہوتی ہے روزہ ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ آنتوں کے جو ہے آنتوں کے خلیے بھوکی حالت میں جسم کے محفوظ غزات سے زیادہ تاونائی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جسم کے اندر جو گلکوز اور گلکو چربی کالوریز وغیرہ ہوتے ہیں محفوظ کر لیتی ہے بھوکی حالت میں وہ باز انزائم آپ کی باڈیز میں سے نکل آتے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اس ٹوٹ پوٹ کے شکار کی وجہ سے جسم کو جتاونائی ملتی ہے روزہ پبندی روزہ پبندی اوقات کا بھی دست دیتا ہے اور جدید تقید کے مطابق روزے کی کئی مفید پہلو سامنے آئے ہیں سائنس دان اب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ہو چکے ہیں کہ بیشتر بیماریاں کھانے پر کہ غلط عداد لاکھ ہونے والے روزہ رکھنے والے لوگ زیادہ بہترین صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ سے اجازت لوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کو خیر و حفیت میں رکھے اور سلامت رکھے اللہ حفیظ